شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائمًا بالقسط ولم یلبسوا ایمانهم بظلمن اولائکا لہم الامن وہم محتدون گرام قدر طلاب کن فقیحن ہمارے سامنے اس درس میں شرح و سلاسة الاثول و عدلتها موجود ہے اور اسی کے درس میں ہم داخل ہوا چاہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ درس اور آج کے درس کے درمیان ایک لمبا وقفہ گزر چکا جس کی وجہ سے سلسلہ قلام میں ایک طرح کا لمبا انکتہ ہے میں بلا کسی تمہید کے صرف اتنا یاد دلاؤں کہ ہم کتاب کے ابتدائی یا تمہیدی بحث کرتے ہوئے آگے کی بحث کو آسان کرنے کے لیے مقدمے کے طور پر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم توحید کا باب کیوں پڑھتے ہیں میرے سامنے جو شرح ہے اس میں انہوں نے اس کی آٹھ وجوہات کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ اس کی اور بھی کئی وجوہ بیان کی جا سکتی ہیں کہ توحید کا پڑھنا جاننا اسے اختیار کرنا ایک انسان کے لیے کیوں اور کتنا ضروری ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے پہلا نکتہ جو ہم نے اس زمین میں پڑھا تھا جو میں نے بورڈ پر لکھ کے آپ حضرات کو پچھلے درس میں سمجھایا تھا کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا لَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ عَجْلِي اسی مقصد کے لیے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزاریں تو توحید پر قائم رہتے ہوئے گزاریں توحید کی ضد شرک ہے ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں یہ بچا کے توحید پر قائم رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی زندگی میں دیہوی زندگی میں امتحان کا بنیادی اور سب سے اہم انصر اور شیع ہے ہو سکتا ہے آپ حضرات کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ یہ جو میں نکات کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ اس میں سے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اگر ہم سن اور پڑھ بھی چکے ہیں تو علمی باتوں کو اور خاص طور سے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ان کا اعادہ فائدے سے خالی نہیں ہے اگر اس سلسلے میں کوئی بات زمنی طور سے ایسی محسوس ہو جو آپ کے لئے تشنا ہو یا سوال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس بات کی جو پہلا نکتہ تھا میں نے دلیل کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی دوسرا نکتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یقبل اللہ ای عمل انلا بھی کہ کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر قبول نہیں کرتا اگر کوئی شخص توحید کو نہیں جانتا توحید کو اختیار نہیں کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کوئی کر رہا ہے اگر وہ توحید والا نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا آپ اور ہم ایک عمومی سطح پر ایک حدیث بار بار سنتے ہیں انما الامال و بنیان کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور پھر اس کی تشریح میں آپ نے بارہ سنا اور خود بھی کہا ہوگا کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے اخلاص اسے کہتے ہیں خالص کرنا پیور بنانا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں صدقہ و خیرہ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس سے عجر و ثواب کا حصول ہونا چاہیے یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ اخلاص میں شامل ہے اگر کوئی شخص کسی نیک عمل کے وقت یہ ذہن و دماغ میں لائے یا خواہش میں لائے کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں میں نیک مشہور ہو جاؤں یا فلاں نیکی کرنے کے بعد لوگ مجھے اچھا کہیں یعنی ایک ریاکاری اور دکھاوا یا شہرت طلب کر رہا ہے یا کسی عمل کے ذریعے سے دنیا کو طلب کر رہا ہے تو یہ اخلاص کے زد ہے لیکن یہ ریاکاری عام حالات میں کبھی کبھی یہ شرک اکبر تک بھی پہنچتی ہے عام حالات میں یہ شرک اصغر ہے چھوٹا شرک شرک اصغر اسلام سے خارج نہیں کرتی شرک اصغر سے تمام عامال برباد نہیں ہوتے اس کے بالمقابل شرک اکبر سے تمام عامال برباد ہو جاتے ہیں اور کوئی نیکی اگر آپ کسی ایک عمل میں شرک اکبر کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابلے قبول نہیں ہوگا اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ رکھیں کوئی بھی عمل یہ آپ بار بار سن چکے ہیں اس کی کئی دلیلیں ہیں سورہ نعام میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام میں سے اٹھارہ نبیوں کا نام لیا ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے بیان میں ارشاد فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتی ہیں سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے کے انبیاء کی طرف بھی کیا وحی کی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَ النَّعْمَلُكَ کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر یہ جو آٹھ نکات بیان کیے گئے ہیں اس میں سے کسی ایک نکتے کو کسی ایک بات کو اگر ہم اپنے پیشے نظر رکھے اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں تو یہ ایک نکتہ کافی ہے انسان کے اس بات پر توجہ دینے کے لیے کہ ہماری سب سے زیادہ ترجیح اس بات میں ہونا چاہیے سارے معاملات دنیا کے گوب بہت سارے مسائل ہیں علمی عملی مسائل کی لیکن ان سارے معاملات میں سب سے زیادہ توجہ دینے کے لائق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں اس سے بچیں توہید کو سمجھیں اس کو اختیار کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک انسان کتنی بھی نہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے ہاں شاید میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا ہو نہ کیا ہو کہ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر نے یہ واقعہ میں نے تذکرہ کیا تھا ایم ایس ڈاکٹر ہے مالے گاؤں کے کیا تھا اس سے پہلے ایک اور شخص کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہندو آدمی نے اپنی ایک آنکھ ڈونٹ کر دی ایسے اور بھی واقعات اور عامال ہوتے ہیں تو یہاں سوال ہوتا ہے انہوں نے سوال کی ان کے دل میں کہ اتنی بڑی قربانی دی اور یہ جہنم میں جائیں گے اور ایک مسلمان جو ہے بہت سارے گناہ کر رہا ہے اگر توہید پہ ہے تو یہ قربانیاں نہ دیتے ہوئے وہ جنت میں جائے گا اس بات کے تناظر میں میں شاہ اسماعیل کا تقریبتی لیمان میں ایک جملہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں اول وحلہ میں جب کوئی پڑھتا ہے تو اسے عجیب سا لگتا ہوگا لیکن جو مسئلے کو سمجھے گا اسی بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی انہوں نے بڑا پیارا سادہ سا جملہ لکھا کہ ایک فاسی کو فاجر مومن توہید والا ایمان والا توہید والا فاسی کو فاجر شخص ہزار لاکھ درجہ لاکھ گناہ بہتر ہے نیک پرہیزگار مشرق سے ایک آدمی نیک ہے پرہیزگار ہے صدقہ و خیرات کرتا آج ہم دیکھتے ہیں غیر مسلمہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ غربہ کے لیے پورا پورا دوخانہ بنا دیا اس کا اخراجات برداشت کر رہے ہیں تعلیمی ادارہ بنا دیا غربہ میں سردیوں کے موسم میں چادر کنبل اور نجنے کیا کیا تقسیم کرتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں اچھے کام کرتے ہیں اب اس تناظر میں شاہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر شرق والا ہے بہت نیکیاں کر رہا ہے کوئی فائدے کی نہیں ایک آدمی توہید والا ہے وہ بہت سے گناہ کر رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے کیوں میں نے اس کی کچھ توجیحات اقلی طور پر بھی کی تھی کہ کوئی بادشاہ اپنی ریایہ میں سے خود شاہ اسماعیل نے یہ ذکر کیا اپنی ریایہ کے قانون کی بہت ساری خلاف ورزیوں کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی ریایہ میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا تمہاری بجائے فنا کو مانتا ہوں بادشاہ کی بجائے انہوں نے یہاں تک کہا کہ فنا چمار کو بادشاہ مانتا ہوں تو جو ہے وہ بادشاہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا اس کے کسی قانون شکنی کے بعد وہ ماف کر سکتا ہے اس کو ماف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے ساتھ شر کرنا بادشاہ کی بغاوت سے بڑی بغاوت اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ماف کر دے تو یہ اللہ کے لئے عیب کی بات ہے بعض لوگوں نے اس کو بیوی شہر سے بھی مثال دی کہ اگر آپ کی بیوی ہو خوبصورت ہے بہت ساری صلاحیتوں کی مالک ہے اگر وہ آپ کی کوئی بات میں نافرمانی کرتی ہے تو آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں معاف کر سکتے ہیں نظرانداز کر سکتے ہیں لیکن اگر اس عورت کے اندر یہ خصلت ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور مرد سے تعلق رکھتی ہے کیا یہ برداشت کریں گے آپ ہر وہ شخص جس کے اندر غیرت ہے وہ اسے برداشت نہیں کرے گا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہن کے بعد کا جو خدبہ دیا تو وہاں شرق سے ممانت کے بعد زنہ کا تذکرہ کیا کہتے ہیں زنہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس عورت اور وہاں کے اس سے تعلق رکھنے والے مردوں ہوں باپ ہوں شوہر ہو ان کے لئے بے غیرتی کی بات قبول کرنا یا ماننا اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کہیں غیرت مند ہے اور شرق اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے کہ تُو نے دیا کھانا تیرا کھا رہے ہیں روزی تیری کھا رہے ہیں تُو نے پیدا کیا سب کچھ تیرا دیا ہوا اور کسی اور کے سامنے جھک رہے ہیں تو اس طرح یہ میں نے اشارہ کیا چونکہ یہ نکتے پر بات ہو چکی ہے شیخ عبد المجید زندانی وغیرہ نے بڑی اچھی مثال ہے دی کہ کیوں مشرق کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اگر آپ عقلی طور سے غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے عقلی طور سے بھی قرآن و حدیث کی نقلی دریلوں سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہی ہے عقل سے بھی غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشرق معاف نہ کیا جائے تو یہاں دوسرا نکتہ تھا کہ کوئی بھی عمل ایک شوہر جیسے کہ میں نے محسوس دی اس کی بیوی اس کے اندر پشکوتا ہی ہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن دوسرے کے ساتھ تعلق کو معاف نہیں کر سکتا اگر غیرت زندہ ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرق کو معاف نہیں کرے گا تیسرا نکتہ جو ہم نے پڑھا تھا میں جس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ لا یدخل الجنت الا موحد کہ جنت میں موحد توہید والے انسان کے علاوہ کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جنت پاکیزہ جگہ ہے جنت پاکیزہ جگہ ہے اور یہاں وہی لوگ رہیں گے جو پاک صاف ہوں گناہ گندگی ہے ہاں داخلی گندگی اور ان گندگیوں میں شرق اور کفر شرق کفر و نفاق سمجھ لیں گے متقارب ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں معنی میں فرق ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بہوس میں آئے گی باتیں تو یہ چیزیں ایسی گندگی ہیں یہ گندگی ہیں گناہ کی اور یہ ایسی گندگی ہیں کہ ایک آدمی اگر شرق اکبر کفر اکبر نفاق اکبر میں مقتلہ ہے تو یہ جہنم میں جلنے کے باوجود کتنے دن بھی جلتا رہے ہمیشہ ہمیشہ اس کی یہ گندگی صاف نہیں ہوگی ہے لہٰذا وہ کبھی بھی جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوگا اس نکتے پر بھی گفتگو ہو چکی ہے مزید دلیل نہ دیتے ہوئے اگلے نکتے کی طرف بڑھ رہا ہوں جو شاید تفصیل جس کی رہ گئی تھی کہ توہید جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں ایک اس لیے کہ سبابن لتکسیر الحسنات توہید جو ہے سبابن لتکسیر الحسنات اردو میں ہم یہ کہیں کہ توہید نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے اس کی اگر دلیلیں صرف دیتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکروں دلیل آپ خود غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا صوبہ شام کے عذکار میں آپ دیکھئے کہ جو شخص سو بار صحیح وہ مسلم کی روایت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر سو مرتبہ جو یہ پڑھے گا ایک دن میں تو اس کو سو نیکیاں ملے گی سو گناہ ماف ہوں گے دس بنو اسماعیل کے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا سواب ملے گا اور اس دن جس دن وہ پڑھے گا اس کے جسم کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکے گا جو لوگ آسیب سے جادو سے بچنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کریں یہ عمل بتائیں ان لوگوں کو شیطان جب داخل نہیں ہوگا تو اس سے تین سب چیزوں کا اثر نہیں ہوگا تو شیطان داخل نہیں ہوگا اور اللہ کے نزدیک اس شخص سے زیادہ عزت والا یا مقرب بندہ کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو سوئس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات پڑھیں اس کی اتنی فضیلت کیوں ہیں اس کلمے کی آپ بہت سی دعاوں کا کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ اس کی یہ فضیل سبحان اللہ الحمدللہ تملع المیزان یہ الحمدللہ صرف کہنا یہ میزان کو بھر دے گا ایک اتنا سا کلمہ اس کا اتنا وزن بخاری کی آخری حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ کلمتانے حبیبتانے اللہ رحمان دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے سقیلتانے فی المیزان میزان میں بہت بھاری ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اب آدمی سوچے گا کہ جب رحمان کو پسند ہیں میزان میں بھاری ہیں تو بہت 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 لمبا چوڑا عمل ہوگا لیکن بتایا آگے خفی فتان زبان پر بھی ہلکے ہیں کوئی بہت مشکل اور بھاری نہیں ہے کہ آپ کو عدا کرنا میں دکھت ہو سبحان اللہ ہے و بحمدہی اللہ کی ذات اللہ پاک ہے اس کی تعریف کے ساتھ یعنی میں پاکی بیان کر رہا ہوں کوئی عیب نہیں ہے اللہ کے اندر اور ساری تعریف ہے یعنی ساری خوبیاں ہیں تعریف کس پر ہوتی ہے خوبیوں پر جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کو تمام عیوب سے پاک مان رہے ہیں جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کے اندر ساری خوبیوں کا اس بات کر رہے ہیں کہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے اندر سارے کمالات اور یہی توحید ہے کہ یہ چیزیں سارے کمال مان رہے ہیں سارے برائیوں سے گندگیوں سے عیوب سے نقائد سے پاک مان رہے ہیں تو ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے وہی ہے ساری کائنات کا خالق و مالک اور ساری خوبیوں کا مالک اس کی اتنی فضیلت ہے سبحان اللہ ہے و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے عظیم ہے ایسے ہی اور بھی جو کلمات ہیں توحید پر مشتمل جتنے کلمات ہیں ان کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ابھی اس سے پہلے حدیث بیتاقہ میں نے شاید آپ کا سنائی تھی وہ بیتاقہ کہتے ہیں پرچی کو سنائی تھی میں نے حدیث سنن کی صحیح حدیث ہے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا یاد ہے حدیث دھورانے کی ضرورت نہ ہو تو میں آگے بڑھ جاؤ حدیث بیتاقہ ایک شخص آئے گا جس کے عمال کا مجموعہ 99 ریجسٹر ہوں گے 99 اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ریجسٹر ایسا ہمارے یہاں کے ریجسٹر کے جیسا یا کاوپی کی طرح بک کی طرح نہیں رہے گا حد نگاہ تک اتنا بڑا بڑا کہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک دکھائی دے گا اس میں اس کے گناہ بھرے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا اس میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو جو لکھا ہوا ہے کچھ غلط ہے وہ کہے گا نہیں کہا میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زادتی کی ظلم کیا وہ کہے گا نہیں کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے ڈر کے مہرے کہے گا نہیں بہانہ عذر ہے نہیں کہے گا پھر پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا نیکی ہے تو بتاؤ تو فیحاب الرجل حدیث میں ہے کہ آدمی کو خوف اور دہشت ہوگی اور کہے گا کہ نہیں میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں تو ایک پرش تو اس کا وزن کیا ہے اس کا وزن کیا کوئی حیثیت نہیں تو کہا جائے گا کہ تو اوپر ظلم اس میں کیا ہے اس میں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی محبود نہیں اور درستہ مجھے شاک ہو رہا ہے کہ وہ اشہد انہا محمد ہے یا نہیں تو اللہ کی توحید کی گواہی اس میں موجود ہے اب اس کے بعد وہ ایک پرچی ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھی جائے گی 99 ریجسٹر دوسرے پڑھلے میں یہ ایک پرچی والا جو پڑھلا ہے وہ بھاری پڑھ جائے گا اس سے پتا چلا توحید بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا سب سے زیادہ وزن ہے اب یہاں ایک نقطہ اللہ میں ابن قیم کی ایک وضاحت وہ بھی ذہماغ میں ڈال دوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو توحید والا مان کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ جب توحید کا اتنا وزن ہے تو ہمارے تو ابھی 99 ریجسٹر کیا ابھی تو پچیس تیس ریجسٹر بھی نہیں بھرے ہیں گناہوں کے کرنے چاہیے اور یہ اس کو سرٹیفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کے لئے ہم کو آزادی یا پروانہ مل گیا ہے ہاں اللہ میں ابن قیم نے یہاں نقطہ ظاہر کیا بتایا کہ یہ دیکھئے اس کے باوجود اتنا لا الہ اللہ کا اتنا وزن ہے اس کے باوجود بعض روایتوں میں ہیں کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پڑھلے میں ہوں لا الہ ایک پڑھلے میں تو لا الہ وزن زیادہ رائے گا کہ اتنا وزندار ہونے کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو لا الہ اللہ کے ماننے والے صاحب ایمان ہوں گے لیکن جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا لا الہ اللہ اتنا وزندار نہیں ہوگا کہ ان کی برائیوں پر بھاری پڑ جائے کچھ نقص کچھ خامی کچھ ایسی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے ان کا لا الہ اللہ کم وزن والا ہوگا یہ کیوں کم وزن ہوگا جو لو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم تقاضے یا گہرائیوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے بھی ہمیں لا الہ اللہ کا یا توحید کا معنی مفہوم سمجھ اس باب کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح دنگ سے لا اللہ کو قبول کریں تو گویا ہمارا لا الہ اللہ وزندار ہوگا انشاءاللہ تو یہ میں نے دو تین دنیلوں کی طرف اشارہ کیا آپ وہ ساری قرآن کے آیتیں بھی دیکھئے جس میں کہا گیا جو لگی مان لا ہے عمل صالح کیا نیک عمل کیا ان کے لیے مہمانی کے طور پر جنت فردوس کے باغات ہوں گے فردوس سب سے آلہ جنت درمیانی جنت سینٹرل اس کے اوپر رحمان کا عرش اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جب مانگو تو اللہ سے فردوس مانگو اس لیے کہ وہ سب سے آلہ اور درمیانی جنت ہے اور وہیں سے جنت کی نہرے پھوٹتی ہیں کن کے لیے ہے یہ ایمان عمل صالح ایمان میں بنیادی طور سے توہید آگئی وہ حدیث بھی یاد نکات پورے ہو جائیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں من شہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ چونکہ ہمارا اصل موضوع ہے اس لیے اتنا عربی پڑھ دیا محمد اللہ کے رسول ہیں زبردست فضیلت ہے عجر و ثواب کی بات ہے کہ اللہ تعالی اسے جنت میں ڈال دے گا ایسے شخص کو جس عمل پر ہوگا اس کی بنیاد پر یہ جو آخری جملے کا میں نے ترجمہ کیا اس کا دو مطلب کرتے ہیں علماء ایک معنی تو یہ کہ جنت میں وہ شخص جائے گا اب اس کا جیسا عمل ہوگا اس حساب سے جنت میں اس کو مقام اور درجہ ملے گا ایک معنی سادھا لیکن دوسرا معنی جو زیادہ واضح ہے اور توہید کی ان چیزوں کی فضیلت کو زیادہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی ان گواہیوں کو دینے والے انسان کو جنت میں ڈالے گا وہ چاہے جیسے عمل پر ہو کتنی بھی برائیاں گناہ کا کام کیا ہو یہ معنی اس میں شامل ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے بہت سارے گناہ کی ہیں لیکن توہید اور اس توہید سے مطالقہ امور کو ماننے والا ہے تو یہ سارے گناہ ہو جائیں گے اگلے نکتے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں ایسی اور بھی بہت سی دلیلیں اس سلسلے میں دی جا سکتی ہیں کہ سبب لے تکفیر سیئیات دوسری چیز سبب لے تکفیر سیئیات کہ گناہوں کو مٹانے کے لئے تکفیر مٹانا ہم اردو میں کفارہ بولتے نا گناہ کے بعد کفارہ کفارے کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جس سے گناہ میٹ جائے ختم ہو جائے اس کا اثر ختم ہو جائے تو سیئیات یعنی برائیوں کو ختم کرنے کا مٹانے کا سبب ہے توہید ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے ہم سے سب سے گناہ ہوتا ہے اور ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی مسئبت گناہ ہی ہے دنیا میں بھی جو شامت عمال آتی ہے اللہ کی ناراضگی عذاب گناہ کی وجہ سے برزخ میں بھی وہی سبب ہوگا آخرت میں بھی عذاب کا سبب گناہ اسی وجہ سے اگر میں ایک بات سمیٹ ہوں کہ ہم کو اور آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے گناہ کا بھی ماددہ دیا ہے تو ہم سے دو چیزیں مطلوب ہیں اللہ کو دو چیزیں بیسیکل ہی چاہتا ہے اللہ ہم سے ایک توحید دوسرے توبہ گناہ ہوگا توبہ کریں اللہ کو توبہ بہت پسند ہے یہی دو چیزیں سمجھ لیجئے کہ شریعت کا خلاصہ ہے ہماری زندگی کے مقصد کا جنت کے حصول کے لیے یہ خلاص ہے ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی توبہ کریں اور توحید توحید بزاتے خود گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ابھی جو میں نے حدیث پیش کی حضرت عبادر بن سامیت رضی اللہ عنہ والی کہ اللہ اس کا ایسا بھی عمل ہوگا اس کو جنت میں ڈالے گا یہ خود اس نقطے کی دلیل بنتی ہے کہ کوئی بھی عمل اگر گناہ بھی کر رہا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ڈالے علم بالحدیث نے حسن درجے کی کہا ہے اس میں تین چار جملے ہیں آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جملہ یہ کہا اے انسان اگر تو زمین بھر کے زمین کے برابر برائیاں کر کے گناہ کر کے میرے میرے پاس آئے گا لا تشرک بیش پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو زمین بھر کے گناہ کیا لیکن ایک خوبی کیا ہے شرک نہ کیا ہو توحید پر ہو اللہ نے فرمایا آگے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا زمین بھر کے مغفرت لے ہو تو میں معافی کے ساتھ آؤں گا سارے گناہ ماف کر دوں گا چاہے زمین بھر کے گناہ کیوں اس سے پتا چلا کہ توحید گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے میں اس ایک دلیل اور ایک اشارے پر اکتفا کرتے ہوئے اگلے نکتے کی طرف جا رہا ہوں یہ توحید کا یہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو تمہیدی طور سے صاحب کتاب نے شارح نے یہ جو نکات بیان کی اس باب میں کہ ہم یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کتاب کو یا توحید کو پڑھنے کی ضرورت اہمی کیوں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں ان فائدوں کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی چیز امپورٹنڈ اور اہم ہو ہی نہیں سکتی تو کہا اگلا نکتہ سبب للہدایت وستقرار الامن سبب توحید جو ہے التوحید للہدایت وستقرار الامن توحید جو ہے ہدایت کا سبب ہے یعنی ہر معاملے میں آپ کے اندر توحید ہے تو آپ سچائی پر ہیں اور دیگر امور میں بھی آپ صحیح بات کی توفیق پائیں گے اور یہ امن کو مستقر آپ کے اندر آپ کو تحفظ امن کہتے ہیں فساد کی زد یعنی آپ کو امن امن چین سکون دے گی وہ ایک نکتہ آگیا اور ہے تمانینہ توحالا لہذا اس سے نہیں جوڑتا ہوں عذاب سے محفوظ رکھے گئے امن تحفوظ بچاؤ اس کی ایک دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت سوریان آم کی مشہور آیت شروع میں پڑھی حمد تدون جن لوگوں نے ایمان لائیا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی کیا اکتہت ہو رہی ہے درس اکتہت ہو رہی ہے نہیں تو کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ آپ کو نشاعت دے میں بھی جا لگا ہوں بعض مجھے یاد پڑتا ہے تابعین میں سے امام قطادہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جنگ کے پہلے یا جنگ سے پہلے اگر نیند آئے اونگا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اور درس دین کے واضع نصیحت کے درمیان جسے خطبہ ہو درس ہو یا نماز اور عبادت کے درمیان اگر اونگا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے یہ انہوں نے تفسیر میں جو ہے جب غزوہ بدر سے پہلے والی رات میں صحابہ اکرام کو اونگ آئی کیا ہے ہم نے ان پر آمان آیت ہے قرآن کی اللہ نے ان پر اونگ ڈال دی اپنی جانب سے بتاورے امن کے تحفظ ایک آدمی کو ٹینشن اگر ہوتا ہے تو نید نہیں آتی کل جنگ ہونے والی ہے چھوٹی فوج کا بڑی فوج سے مقابلہ ہونے والا ہے تو صحابہ اکرام کو گھبرات ہونی چاہیے تھی لیکن اللہ نے ان پر بطور انام کے رات میں ایک کرم یہ کیا کہ ان پر اونگ ڈالی نیند آئے اچھی اہود کی رات بھی ایسا ہی ہوا تو اسی زمین میں یہ علمان نے لکھا ہے تو شیطان کو بھگائیے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھئیے انشاءاللہ نیند بھاگ جائے گی تو خیر یہ ہم لوگ یہ نکتہ تھا کہ ہدایت اور امن کی بنیاد ہے توحید قرآن کی آیت پڑھی میں نے کہ جن لوگوں نے ایمان لائیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ آمیزش نہیں کی آیت نمبر مجھے ذہن نہیں مل جائے گی یہاں سوری آنام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ رات چھائی تو ستارہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے پھر وہ ڈوب گیا تو کہا اس پورے مقالمے کے بعد والی آیتوں میں یہ ہے مجھے آیت نمبر فیرہ یاد نہیں تو اللہ تبارہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ آمیزش نہیں کی صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی گھبرا گئے اللہ کی رسول زمد پاس آئے بخاری کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہا کہ اللہ کی رسول ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم سرزد نہیں ہوتا ظلم کا جو عام معنی ہے اس کے معنی میں ہر چھوٹا بڑا گناہ ظلم کے تعریف میں داخل ہوتا ہے عام تعریف ظلم کی کی جاتی ہے وزرش شیعر فی غیر محل کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام میں رکھنا ہم لوگ جو آسانی سے سمجھتے ہیں وہ زیادتی کسی کا حق اس کو نہ دینا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ ظلم ہے سب ایک ہی معنی میں ہیں اب اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول کے کسی کا نقصان کر رہے ہیں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بھی ظلم میں ہے کسی کا مال چھین لے رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں یہ بھی ظلم تو جتنے گناہ ہیں سب ظلم ہیں چھوٹے بڑے اب صحابہ اکرام کو یہ معلوم ہوا جب یہ آیت سنی کہ ان کے لیے امن ہے بچاؤ ہے عذاب سے وہی بچ پائیں گے جو ایمان لانے کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تو کہا کہ ہم میں سے ایونا لا یعظیمو یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا کچھ نہ کچھ تو انسانی بچری تقاضی سے مناہ سرزد ہوئی جاتے ہیں تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہاں اس آیت میں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے شرک ہے کیا تم نے اپنے بھائی لقمان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی نہیں سنی یا بنی اللہ تو شرک باللہ انہا شرکہ لظلم نظیم یہاں زمنی طور سے ہاشیے میں ایک فائدہ حاصل کیجئے یعنی ہمارے درس سے ہٹ کے ٹاپک سے ہٹ کے کہ صحابہ اکرام سے اچھی عربی آج کسی کو آتی ہے مجھے لندن جاپان یا فلاں فلاں یونیسٹی میں پی ایس ڈی ہی کر کے کیوں نہ آیا ہوں جاوید غامدی ہوں پاکستان کے پرویس صاحب ہوں عبداللہ چکڑال بھی تو کہتے ہیں کہ جاہل آدمی تھا اور منکرین حدیث میں آپ کو سب جاہل ہی ملے گی حقیقت کہہ رہا ہوں علم حدیث سے نواقف ہی ملے گی دو چار اگر عالم جیسے لوگ ملے گے تو آپ کھنگا لیں گے تو پتہ چلے گے فلاں یا حدیث کے جانکار نہیں تھے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جاہلی اشار اور عربی لغت سے جو ہے ہم قرآن سمجھ لیں گے تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام سے اچھی عربی آپ کو معلوم تھی اس زمانے کی عربی دانی کیسی تھی کہ قرآن کا ٹکڑا سن کے کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ ان کی عربی دانی تھی لیکن یہاں ظلم کا معنی سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت پڑی تو عربی کے سب سے عالی میار کے جاننے والے لوگوں کو جب اللہ کے رسول کی تفسیر کی ضرورت ہے تو ہم کیوں اور آپ کو بدرجہ اولا ضروری ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے الفاظ کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کے معنی اور تفسیر کی بھی حفاظت کی جو صحابہ اکرام کے لیے رسول پر اتارا تھا وہ قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے محفوظ کیا اگر غور کریں تو یہ ضروری ہے اکل اور فطرت کا تقاضی بھی ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو خیر اس آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ جنہوں نے شرک نہیں کیا مطلب ایمان کو توحید کے ساتھ قائم رکھا اپنی توحید کو صاف ستھرا رکھا شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی اولائے کا لہم کہہ لہم الامن ان کے لیے امن ہے کون سا امن ہے امن یعنی اللہ عذاب سے بچاؤ مطلب جہنم کے عذاب سے بچیں گے آخرت کے عذاب سے بچیں گے برزخ کے عذاب سے بچیں گے دنیا کے عذاب سے بھی بچیں گے عذاب سے بچنے کا بنیادی نسخہ کیا ہے سبب کیا ہے توحید اس لیے ہم کو اگر عذاب سے بچنا ہے تو توحید کو سمجھنا ہے پڑھنا ہے ضروری ہے یہ جی دو چار چھٹا چھٹا یہ چھٹا ہے تو یہ جو ہے توحید جو ہے یہ انسان کو عذاب سے بچانے کے لیے ضروری ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب ایک اور بھی بات سنیے اس میں یہ تفسیر ہو گئی اس آیت کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے شرک سے آدمی بچے گا اب یہ بات دھیان سے سنیے تو بیسیکلی بیسیکلی وہ عذاب سے بچ جائے گا مطلب اگر ایک مسلمان ہے شرک نہیں کیا لیکن دوسرے گناہ زیادہ ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے یہ کچھ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں نا ان سوالوں کا جواب ہی آ رہا ہے جو میں بوڑ رہا ہوں لیکن وہ اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو مستقل دائمی طور سے یعنی ہمیشہ ہمیشہ جس کو بولتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا وہ عارضی طور سے رہے گا ٹائم بینگ اللہ کی مشیط اور فیصلہ جب تک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو انبیاء صالحین فرشتوں کو اجازت دے کر یا تو ان کی سفارش کروا دے گا یا خود اپنے رحم و کرم سے ان کو جہنم سے نکال لے گا یعنی مستقل عذاب نہیں ہوگا یہ کچھ ایسے سوالوں کا جواب ہے جو بعض گمراہ یا عبیدتی فرقے کرتے ہیں کہ اگر گناہ بھی کر لیا ایک آدمی کے لیے اب اللہ نے کہا کہ گناہ ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ایمان ہے تو جنت میں ضرور جائے گا تو ہاں جائے گا اور اس کے لیے جہنم کے بارے میں جب کہا ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا تو جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی میں جس اعتراض اور اس کے جواب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں زمنی طور سے علامہ ابن تیمیہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ جو بیسیکلی شرک نہیں کرے گا وہ بنیادی طور سے عذاب سے بچ جائے گا اب عمومی طور سے صحابہ اکرام نے جو ظلم کا مانا لیا اگر ہم اس کو بھی سامنے رکھیں تو مانا یہ بھی ہوگا کہ جتنا زیادہ گناہ سے بچے گا اتنا زیادہ عذاب سے بچے گا توہید ہے شرک نہیں ہے تو دیر یا صویر وہ جہنم سے بچ جائے گا لیکن توہید کے ساتھ ساتھ اگر نیکیاں بھی ہیں شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں سے بھی بچا ہے تو پھر اس کا امن میں رہنا ہر قسم کے عذاب سے بچے رہنا پختہ پکی بات آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے توہید والے ہیں دنیا کے عذاب میں مبتلہ ہیں دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے دونوں کی علامتیں ہیں اور آج مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش سے زیادہ اس میں عذاب کا پہلو نظر آتا ہے جس میں زلت و خاری ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام سب سے سخت آزمائش میں مبتلہ ہوتے تھے لیکن انبیاء کرام زلت و خاری کا شکار نہیں ہوتے تھے آج ہم لوگ زلت کا شکار ہو رہے ہیں اس میں عذاب کا انصر نظر آتا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے تو بہرحال یہ آیت اس چھڑے نکتے کے لیے کافی ہے بیان کرنے کے لیے کہ اگر ایک آدمی توہید اختیار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ امن میں رہے گا یعنی اس کو عذاب سے بچاؤ مل جائے گا اور دوسری بات وہ ہدایت والا کہلائے گا اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس توہید صحیح نہیں ہے جس کی توہید کے ساتھ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں بریلوی حضرات ہیں شیعہ ہیں بظاہر وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی جو تفصیلی عقائد کا مطالعہ آپ کریں گے ان کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا لا الہ الا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے ایسی چیزیں انہوں نے عقیدے میں عمل میں قول میں فعل میں اختیار کر رکھی ہے جو لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی نواقیز اسلام جس کو کہتے ہیں اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں تو یہ کیوں ہوتا ہے یہاں یہیں ایک سوال یہ بھی کہ ہم جو پڑھنا ضروری ہے جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود کلمے کی مخالفت کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں آپ مزاروں پہ جائیے دیکھئے جہاں قبر کو سجدہ ہو رہا ہے قبر کے نام پہ بزرگوں کے نام پہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے لیکن اوپر جھنڈا جو لگا ہے اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے ہمارے ایک استاز کہتے تھے کہ ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس منظر کو بتا کر کہتا ہوگا کہ دیکھ یہ دکان ایسی ہے کہ سائن بورٹ تو تیرہ لگا ہوا ہے لیکن دکان میری چل رہی ہے نیچے کلمہ توحید کا اور اسی کے نیچے شرک ہو رہا ہے تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے برحل بھی ہو شیعہ ہو جیوبندی ہو فلاں ہو صوفی ہو کوئی بھی ہو اگر کسی سے بھی آپ بات کریں اس سے یہ سوال کریں ہم کہ کیا آپ شرک کرتے ہیں یا شرک کرنا پسند کرتے ہیں تو کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کسی بھی طبقے سے وہ کہے گا کہ میں شرک کروں گا یا شرک کو پسند کرتا ہوں شرک کرنے سے سارے لوگ منکر ہیں کوئی یہ ملنے کو تیار نہیں ہے کہ میں شرک کرتا ہوں لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہیں کیوں ایک برحلوی جو قبر پوجھ رہا ہے تازیہ پوجھ رہا ہے شخصیتوں کو پوجھ رہے ہیں مقلدین کسی بھی درجے میں پوجھ رہے ہیں وہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو وہ بھڑک جائیں گے وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ہمارے مسلک قرت کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اس قسم کے دوسرے الزامات بجائے قبول کرنے کے بھڑک جاتے ہیں بحث کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نہ مانے نہ مانے اپنے آپ کو تسلی دینے کی ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں جو جا کے قبروں پر مانگتا ہے ہم اس کو بولتا کہتے ہیں کہ ہم ان قبروں کو قبر میں جو مدفون ہیں اولیاء اللہ فلاں اور ڈھیما ہم ان کو اللہ تھوڑے ہی مانتے ہیں اگر اللہ کی جیسا مانتے تو شرک ہوتا ہے حالانکہ وہ عبادتیں کر رہے ہیں اب انہیں کون سمجھے ہیں تو کیوں یہ وہ یہ جواب دے کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کیوں وہ شرک کرنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں مسلک کو وہ بھی برا بولتے ہیں وہ بھی بانتے ہیں کہ مسلک جہنم میں جائے گا لیکن خود شرک کر کے کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں کیوں سیمپل ہمارا جواب ہمارے اس پوائنٹ میں جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ انہوں نے توہید کو سمجھائی نہیں ہے عبادت کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تاوت سہروزہ جماعت اسلامی کا جو نکلتا ہے میں جب جامعہ مہدین پڑھاتا تھا تو خاجہ مہیندین جمیر والے جو ہیں ان کا سات سات سو چھاسیوہ ارز تھا تو چھالو پہلے سات سو چھاسیوہ تو اس کا خاص احتمام اور بڑے زبردست وہ ہوئی اس درمیان میں نے تو نہیں سننا تھا داوت سہروزہ میں پڑھا خبر و نظر میں آل انڈیا ریڈیو نے یہ اپنی ایک نشریہ میں خبر میں یہ کہا کہ فلا فلا تاریخ کو جو جس دن ارز تھا اجمیر میں کہا فلا تاریخ کو اتنے اتنے مسلمانوں نے ان کی کئی لاکھ کی تعداد لوگ پہنچی تھی اتنے لاکھ مسلمانوں نے خواجہ محمد دین چشتی اجمیری کی عبادت کی یہ کس نے کہا آل انڈیا ریڈیو کے انکر نے جو بھی کہتے ہیں اس کو انانسر نے اس بات کا اس نے کوڈ کیا خبر و نظر میں داوت سہروزہ کے صاحبے مدیر نے اس کو نقل کرنے کے بعد اب اس پر انہوں نے تین انوان قائم کر کے بحث کرتے کہ تاجب ہے کہ یہ جو ہے اس کو عبادت کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان اللہ کے سوکر کسی کی عبادت نہیں کرتی اور پھر اس پر تلقین کی مطلب آل انڈیا ریڈیو والے پر اس نے اتراز کیا کہ وہاں جو گئے تو انہوں نے عبادت نہیں کی اور پھر اس کا رد کیا آل انڈیا ریڈیو والے کے تو میں نے اس پر ان کے جملے کو نقل کر کے میں نے اس پر ایک مضمون لکھا سوت الحق منصورہ جامعہ مدی منصورہ شکتہ تھا میں اس کا ایڈیٹر تھا تو ساتھ ساتھ چھائیسویں ارس پر میں نے بھی لکھا اور دعوت کی اس مضمون کا کچھ حصہ کوٹ کر کے میں نے آگے لکھا کہ مجھے بہت تاجب ہو رہا ہے کہ یہ دعوت نکالنے والے ایک اسلامی جماعت کے نمائندے کہلاتے ہیں اور دی دور ہے ہاں اور آل انڈیا ریڈیو کے جو لوگ ہیں مسلمان ہی ہیں ان کا دینی طور سے اتنا تعلق اور شغف نہیں سمجھا جاتا لیکن آل انڈیا ریڈیو کے انکر کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ اجمیر پر مزار پر کیا گیا وہ اس کی عبادت ہے اور یہ صحیح ہے اور ہمارے یہ دینی جماعت کے نمائندے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ شیر کا یہ اس کی عبادت ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اور یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آل انڈیا ریڈیو والا جماعت اسلامی کے وہ آدمی جنہوں نے یہ مضمون لکھا یا وہ جو قبروں پر کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت ہے تو وہ عبادت نہیں کرتے غیر اللہ کی کیونکہ سر مسہارے سارے مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ عبادت جو چیز ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی تو میں ایسا مانتا ہوں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ پوری تفصیل میں کہ یہ ساری جو گڑھ بڑھ ہے یہ اس بات کو عبادت کو توہید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس لیے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم توہید سیکھیں عبادت کا مانا جانے شرک کو سمجھیں شرک کے مطلب کو سمجھیں آج جو یہ کہہ رہے ہیں بریلوی وہ آپ اور ہم ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شک مجھ سے بہتر جواب ان کو دے ہوئے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے بلکہ ان کو وسیلہ مانتے فولہ مانتے تو ہم ان کو یہ بتائیں کہ بھئی مکہ کے جو کفار تھے وہ بھی جو ہے وہ اللہ اپنے بوتوں کو اللہ نہیں مانتے تھے مَا نَعْبَدْهُمْ إِلَّا لَيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا قوم نو سے شرک شروع وہ وَدْسَوَا يَعُسْ يَعُقَ جو بُدھ بنائے تھے ان کو مانتے تھے کہ یہ نیک بندے ہیں یہ خود اللہ نہیں ہے اللہ کے بندے ہیں لیکن نیک ہے سوالیں ہیں یہ راستہ ہے شیطان کے داخل ہونے کا اور گمراہ کرنے کا تو مشرقین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سیم سیم اللہ کے برابر کسی دوسرے کو مانے بہت شاز و نادر کوئی ایسا ملے گا سعاد بھائی کیا وقت تو زائد ہو گیا ہے آپ جو اشارہ کر رہے تھے مجھے ایسا لگا زیادہ ہو گیا ہے شیطان تو یہ یہ نقطہ ہو گیا کہ جو توحید والا ہے وہ ہدایت پر ہے اللہ نے کہا مطلب توحید پر جو نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے اب ہم اہدایت چاہتے ہیں توفیق چاہتے ہیں تو توحید سیکھنا ہے امن عذاب سے بچنا چاہتے ہیں یہ بیسیک ہے انسان کی بنیادی ضرورت اگر ہم کہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے روٹی کا پڑا مکان ہندوستان میں بولا جاتا ہے امریکہ میں اس میں بولتے ہیں وردش چوتھی چیز انسان کے بنیادی حقوق صحیح رہے گی تو ان سارے مقابلے میں یہ مادی چیز ہو گئی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت اللہ محمد ابن قیم کہتے ہیں کہ ہوا پانی کی جتنی انسان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے ہوا پانی نہیں مل لے گا ہم کو تو ہمارا شریر مرے گا اور وہ مر نہیں لیکن ہدایت نہیں ملے گی تو دنیا میں بھی جہیوانوں کی زندگی جیے گا انسان اور مرنے کے بعد دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے بیانک عذاب میں مقتلہ ہوگا جہاں موت نہیں آئے گی جو دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ شدید آگ کا عذاب ہوگا اور وہاں اور بھی زیادہ ایسی ایسی چیزیں ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو زیادہ بڑا نقصان کیا ہے وہ عذاب میں جانا تو کھانا پینا نہ ملے تو صرف شریر کا دنیا کا نقصان ہے ہدایت نہ ملے تو ہمیشہ کا نقصان ہے اس لئے زیادہ بڑی ضرورت ہدایت ہے اور ہدایت توہید ہے اس لئے سارے انسانوں کو سب سے پہلی ضرورت سب سے بڑی ضرورت سب سے اہم ضرورت توہید کا جاننا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور صرف پڑھنا نہیں بلکہ لوگوں کو پڑھانا اور ہم جو ابھی مسائل پڑھنے جا رہے ہیں کتاب میں اس میں آگے یہ آئے گا کہ خود علم حاصل کرنا عمل کرنا اب تیسرا درجہ آتا ہے اس کی طرف دعوت دینا آگلا نکتہ وقت کم ہے میرا خیال ہے زیادہ ہو رہا ہے ٹائم اور آج یہ نقاط کا تھا دو نکتے کتاب میں بچیں ایک نکتہ میں اپنی طرف سے بڑھاؤ گا سبب لتھو مانینہ اس کو بہت اختصار کے ساتھ کہ توہید جو ہے وہ سبب ہے لتھو مانینہ جس کو ہم اردو میں اتمنان کہتے ہیں اسی مادے سے بنا ہے لتھو مانینہ کہ توہید اتمنان کا سبب ہے توہید سب سے بڑا انصاف ہے شرط سب سے بڑا ظلم ہے تو توہید سب سے بڑا انصاف ہے شرط سب سے بڑا گناہ ہے تو توہید سب سے بڑی نیکی ہے آدمی نیک کام کرتا ہے تو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ایک نیچرل بات ہے آپ کوئی بھی کارے خیر کریں تو اتمنان ہوگا کوئی بھی غلط کام کریں تو دل بے چینی کا شکار ہوگا اس لیے جو لوگ آج کے زمانے میں گھورہارٹ بے چینی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں خاص طور سے جو لوگ آپ کے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو ٹینشن ہے ڈپریشن ٹینشن دونوں کی شکلوں میں آپ ان کو جہاں گولی دوا کے علاج بتاتے ہیں وہاں آپ یہ روحانی علاج ضرور بتائیے کہ توہید سے دل کو اتمنان ہوتا ہے تو قرآن نے کہا ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اتمنان حاصل ہوتا ہے ذکر سے زیادہ بہتر مسکین یا وہ مسکین نہیں جو میڈیکل ٹرم بولتے ہیں سکون آور چیز کوئی اور نہیں اتمنان دلانے والی چیز کوئی اور نہیں اور گناہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ قاف کی آپ ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے لگ بھٹ بلکذبو بلحق لما جاءہم سورہ قاف کی آیت ہے آیت نمبر مجھے یاد نہیں رہتا بلکذبو بلحق لما جاءہم بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فاہم فی امری مریج تو وہ امری مریج میں مریج کہیں گے اُلجھاؤے والے معاملے میں کوئی چیز جس میں اُلجھان ہو جائے کوئی چیز صحیح سمجھ میں نہ آئے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص حق کا انکار کرے گا تو وہ اُلجھاؤے میں پڑ جائے گا ہے یعنی اس کو کوئی چیز صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی اس کا اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے مشاہدہ کرنا ہے اس بات کے اور یہ اُلجھاؤ والی بات کی حقیقت کا تو آپ مچاہدہ کیجئے گوھر کیجئے مشرقین اور کفرین کی زندگی کو اگر آپ مشرقین کی زندگیوں میں جھانکیں گے تو وہ کتنے بھی مالدار ہوں کوٹھیاں ہوں بنگلے ہوں وقت کے بادشاہ کیوں نہ ہو ہمیں دکھائی نہیں دیتا کچھ لوگ بولتے ہیں ارے وہ بابری مجید توڑ دیا اور ان کو اقتدار مل رہا ہے ان پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے فیرون اور موسیٰ کا سالوں معاملہ چلا عذاب باد میں آیا ہم کو لگتا ہے دیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کون سا کام کرنا ہے اس کا فیصلہ سب سے صحیح ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ جو ہم کو عیش و عشرت میں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا دکھ ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا بیچائین ہوتے ہیں راتوں میں نیند نہیں آتی بہت پیسے والے ہیں ایسے کتنے واقعات ہیں آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے اور جانتے ہوں گے میں نے ایک خبر پڑھ لی تھی لنڈن میں ایک آدمی ایک فائل سٹار ہوتل میں چھت سے رسی لٹکا کے اپنے آپ کو فاسی لگا لیا اور ساتھ میں اس نے پرشی لکھ کے چھوڑی تھی اس پر لکھا تھا اب دیکھئے ہمارے خودکشی کرنے کے عام طور سے جیسے کوئی ناکامی ہو گئی محرومی ہو گئی جو خواہش ہے پوری نہیں ہوئی یا کوئی ایسا ٹینشن پریشانی کہ بھئی غربت ہے فلاں ہے میں کردہ نہیں دے سکتا اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے وہ کیا لکھتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے اتنی دولت تھی کہ دنیا میں جتنی چیزیں میرے کو پسند آئی مجھ کو پسند آئی میرے لذت کی محسوس ہوئی خواہش ہوئی میں نے سب خرید لیا سب استعمال کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے چاہا اور مجھے نہ ملی ہو مگر اب صورتحال ایسی ہو گئی کچھ دنوں سے میں اس پریشانی میں تھا کہ مجھے دنیا کی کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا لطفہ ہی نہیں آ رہا تھا ایسا لگنے لگا کہ اس دنیا میں کوئی چیز اب میرے لیے ایٹریکشن کی کشش کی بچی نہیں ہے اس لئے میں یہ دنیا چھوڑ رہا ہوں یہ کیوں ہوا توحید اور عقید یا ہدایت کے فقدان کی وجہ سے جب انسان حق پر نہیں ہے تو گناہ پر ہے باطل پر ہے وہ گھبرہت میں ہوگا بے اتمنانی میں ہوگا اسے سکون نہیں ملے گا راحت نہیں ملے گی تو گھبرہت بے چینی بے سکونی یہ ناحق کی ایک علامت ہے آپ جب بھی کوئی غلط کام کریں گے حق ہوتے ہوئے تو آپ جتنا غلط کام کر رہے ہیں اتنی بے چینی گھبرہت آپ کو آئے گی اس لئے جب ہم کو نیند نہ آ رہی ہو تو جیسے ہم یہ سبب کچھ دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں کہ فلا چیز کا ٹینشن ہے یہ ہے وہ ٹینشن بھی جو ہے اگر آپ تقدیر پر ایمان اللہ کے کلمات پڑھیں ذکر کریں تو یہ ہلکا ہو جائے گا طرز کا بہت بڑا ٹینشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے جو دعا سکھائی سونے کے ٹائم کی اس میں ایک مسلم شریف کی لمبی دعا ہے میں ٹائم نہیں ہے اس لئے صرف آخری حصہ پڑھتا ہوں اللہمہ انتال اول و فلیسہ قبل کش ہے اے اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں وانتال آخر فلیسہ باعدہ کش ہے تو آخر ہے تیرے بات کوئی نہیں وانتال ظاہر و فلیسہ فوق کش ہے تیرے اوپر کوئی نہیں وانتال باطن و فلیسہ دونہ کش ہے تو باطن ہے تجھ سے نزدیک ہے تجھ سے پرے کوئی نہیں یہ اتنا وسیلہ لگایا اب دعا کیا مانگی آخر میں سونے کے ٹائم کی دعا ہے آغنینا کیا ہے اقذ عنا الدین اقذ عنا الدین و اغنینا من الفقر کہ اعلیٰ ہمارے قرض کو ادا کر دے اور فقیری سے محتاجی سے ہم کو بے نیاز کر دے میں نے جب شروع شروع میں پڑھا تو میرے دل میں واقعی یہ خیال آیا کہ سونے کے ٹائم اس دعا کا کیا مناسبت ہے کہ قرض سے نجات دے دے شیخ عبد الرحمان بن عبد الرزاق البدر کی کتاب ہے فِقُلْ عَدْعِيَتِ وَلَذْكَار بہت شاندار کے دعا تین ویلو میں اور سعودی میں جب جب چھپی ہاٹ کیک کی طرح بگ گئی بازار میں ملتی نہیں ہے دعاوں میں کس وقت کی کس دعا میں کیا فائدہ ہے کیوں اللہ کے رسول نے اس دعا کو اس وقت بتایا ہے یہ بحث کی ہے اس میں اور سعودی کے ریڈیو پر انہوں نے نشک کیا تھا بعد میں کتابی شکل میں چھپا تو اس کی وجہ بتاتے ہوئے میں اپنے الفاظ میں شارٹ میں بتاؤں کہ اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اگر سونے کی کوشش کرتا ہے تو جو اس کو ٹینشن، گھوراہٹ یا پریشانیاں ہوں نیند میں رکاوٹ بنتی ہے اس میں سے ایک ہے کرز کا بوجھ جب انسان پر کرز ہوتا ہے تو ذہن و دماغ پر بوجھ ہوتا ہے حدیث میں بھی اس کو مغرم کہا گیا ہے بوجھ بوجھ ہوتا ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے اسے ٹینشنہ نہ رو سکتا ہے نیند نہ آئے لہذا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے وسیلے کہ تو اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر ہے تو باتی نہیں ہے یہ وسیلہ لگا کہ جب اللہ سے کرز کی ادائیگی کی دعا مانگی تو گویا اس نے سب سے بڑے مالک کو اور سب سے قادر ذات کو جو ہے اپنا معاملہ حوالے کر دیا اور ایسا حوالے کرنے سے اس کے دل کا بوجھ کم ہو گئی منان ہو گا اور نیند آ جائیں گی کہ اگر میں مر بھی گیا تو اب اول آخر میرا کرز ادا کر دے گا میرے معاملے کو صاف کر دے گا میں نیت رکھتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے بخاری کے حدیث ہے کہ جو شخص قرض لے کر ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اس کو ادا کرے گا اور جو شخص تلف کرنے کی نیت رکھتا ہے اس کو تلف کر دے گا خیر تو یہ میں نے ارز کیا کہ اللہ تبارہ و تعالی کی توہید یہ اتمنان کا سبب ہے جب میں نے بتایا کہ کوئی بھی گناہ گھبرہت بیچائنی پیدا کرتی ہے تو سب سے بڑا گناہ شرک سب سے زیادہ گھبرہت پیدا کرے گا اس لئے آپ پائیں گے اگر مطالعہ کریں گے تو مشرک اور کافر کی زندگی سب سے زیادہ بیچائنی کا شکار ہوتی ہے وہ اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے جو بھی اپائے اختیار کرتے ہیں عام طور سے وہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کرتا ہے وہ کہیں مندیر ہے ادھر جاتے ہیں اگر ہاں اب ایک آدمی مندیروں اندیروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہیلی اسٹیشن پر عام طور سے آپ کو شرک مقامات ملے گے مندیر ہے فلان کشمیر کی فلان پہاڑی پر فلان بڑے اس پر لوگوں نے اس کی وجہ بتائی وہاں جب کوئی آدمی جاتا ہے تو کئی ایک افک پڑتے ہیں وہاں جانے کے بعد لوگ بولتے ہیں یہاں آنے کے بعد مجھے سکون مل گیا مشرکین کافرین ملتا ہے لیکن کیوں اس مندیر کی وجہ سے نہیں نیچرل اور بھی کئی چیزیں ایک اور بھی انسان کی نفسیاتی سائیکلوجیکل وہ ہے امریکہ کا ایک ہندو مفکر تھا ابھی جلدی موت ہوئی کرشنا مورتی شاید نام تھا اس کے لیکچرز کے لیے بڑے بڑے انٹیلیکشل لوگ جو ہے انتظار کرتے تھے وہ اپنے لیکچرز جنگل میں بیابان میں ندی کے کراہ درخت کے نیچے لیتا تھا جیسے مہدیسین درخت کے نیچے پڑھاتے تھے تو اس کی وجہ بتاتا تھا وہ کہ میں جب اپنا لیکچر اپنی فکر کسی کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ نیچرل ماحول میں اس کو لاتا ہوں تو پیڑ پودے درخت آسمان اور قدرتی مناظیر کو دیکھنے کے بعد آدمی جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو دنیا کے مسائل اپنے پرابلمز اور دوسرے جو معاملات چلتے رہتے ہیں کہ فلاں سے جھگڑا ہوا پڑوسی سے یہ ہو گیا بھائی سے ایسا ہے فلاں کو یہ دینا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا جب تک وہ اس منظر میں کھویا رہتا ہے اور جب آدمی منظر میں کھو گیا ان چیزوں کو بھول گیا اب کوئی بات سن رہا ہے تو ڈائریکٹلی وہ اس بات پر غور کر رہا ہے دوسرے اناثر سے ہٹ کے صرف اس بات پر اپنا دماغ فوکس کر رہا ہے تو یہ زیادہ اس کے لیے ایکسپٹیبل قابل قبول اور آسان ہوگی کہاں سے بات میں نہیں بہنگی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ مزار والی بات کہہ رہا تھا جب آدمی ہیل اسٹیشن پہ گیا جنگل میں دور دراز علاقے میں گیا تو اب ایک بمبئی کی بھول بھاڑ کے علاقے میں ایک آدمی ٹینشن میں رہتا ہے بھاگتا پھرتا ہے یہاں سے نکل کے وہ چلا گیا کشمیر کے ایک پہاڑی پر تو پہلی بات تو یہ بھول بھاڑ سے علاق ہوا پھر اس کو ٹینشن ہے کہ ابھی مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے ابھی گھر پہ فلا چیز لے کے جانا ہے بیوی کی یہ ضرورت ہے بچے کا فلا کام ہے یہ سب وہاں جانے کے بعد ابھی تو مجھے چھٹی ہے یہ ٹینشن بھی نہیں ہے پھر ڈیوٹی سٹیشن پہ وہاں فل ٹوٹل ساف ستری آکسیجن ماحول آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے وہ بھی جو ہے قدرتی مناظر سانسے لے رہا ہے وہ ساف ستری ہوا ان سب چیزوں میں وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹینشن جو شہر میں گھر پہ محسوس کرتا تھا اس سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ جو اس کو اپر قیفیت تاری ہوتی ہے تو وہ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیتا ہے کہ کیونکہ میں مندیر پہ آیا ہوں مزار پہ آیا ہوں فلا جگہ اس لیے مجھے سکون مل رہا ہے ایسے ہی کوئی شخص چلا جائے اگر وہاں کی تھیٹر میں بھی تو بھی اسے اچھا لگے گا یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ سے اور شاید اسے لیے شر کے اڈے ایسے مقامات پر بنایا جاتے ہیں دور دراز ہوگا تو لوگوں کو بھی اچھا لگے گا آنے میں تفریح بھی ہو جائے گی اور اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت ان کے ساتھ کرنی ہے لوٹنا ہے تو اس کے لیے تنہائی والا شہر سے دور والا معاملہ بھی بہتر رہے گا نشے بازی اور آپ دیکھیں شر کے جتنے اڈے ہیں نشے اور زینہ کے اڈے ہیں عام طور سے کلیسہ عیسائیوں کا چرچ نشے کے چیزیں وہاں آسانی سے مہینے ہیں خیر یہ بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن بنیادی طور سے یہ کہ توہید تمانی نت کا اتمنان قلب کا سبب ہے آہ لاشٹ جو اس میں نکتہ بیان کیا ہے انہوں نے کہ سببن لشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توہید جو ہے یہ سبب ہے لشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش کے قیامت کے دن ملنے کا سبب ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی کی شفاعت پانے کے لیے شرک کرتے ہیں نبی کو شرک ٹھیڑاتے ہیں آپ کے حق میں اللہ کے رسول کی جو سفارش ہوگی یہ ایک الگ بحث ہے میٹر ہے یہ لمبی چوڑی بحث ہے آپ نے پڑھی ہے وہ سات یا آٹھ بعض علماء سات بعض آٹھ قسم کی سفارش کو ثابت مانتے ہیں ہے نا اس میں سے چار نبی کے لیے خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتِ قبرہ جو میدانِ محشر میں سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کے لیے جو سفارش ہوگی قیامت کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے حسابوں کے تاتھی یہ سب کے لیے ہوگی اور جہنم سے نکالنے گناہوں سے معاف کرنے وغیرہ کی جو سفارش اللہ کے نبی کی ہوگی یہاں دو شرطیں یاد رکھئے جو عام طور سے لوگ فرامش کریں ایک تو یہ کہ اللہ جو سفارش کرے گا نبی ہو یا دوسرے لوگ اللہ کی اجازت سے کریں گے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا نمبر ایک اور نمبر دو کہ جس کے حق میں سفارش کی جائے گی وہ بھی طے کرے گا اللہ کے اس کے لیے کرو اس کے لیے کرو کوئی شخص اپنی مردی سے کسی کی سفارش نہیں اگر اجازت ملی بھی ہے حتی ابراہیم کو اگر اجازت ملی تو وہ اپنے باپ آذر کے لیے نہیں کر پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اپنے چشا ابو طالب یا اپنے والدین کے لیے نہیں کر پائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک پر مرے ہیں ان دلیلوں کے عموم سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ شخص محروم ہوگا جو شرک کی حالت میں مرا چاہے آپ کا رشتے دار ہو یا چاہے جو ہو ہاں حتی ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث صرف مسلم شریف کی بیان کروں بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ من اسعد الناس بے شفاعتے کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کی سفارش پانے والا سب سے خوشقسمت انسان سعادت مند انسان کون ہوگا تو پہلے تو اللہ کے رسول نے ان کے اس سوال پر حضرت ابو حریرہ کی تعریف کی کہ تم نے یہ جو سوال کیا یہ تمہاری علم پر حرس ہے شوق ہے علم کا شوق ہے تم نے یہ سوال کیا مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم کرو گے برحال اس کا جواب یہ دیا کہ میری سفارش کا حق دار قیامت کے دن وہ ہوگا جو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی جو شخص لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو دل کے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو کہے گا وہ میری سفارش کا حق دار ہوگا اسی حدیث کی مزید تشریح صحیح مسلم کتاب الیمان کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سے سنن فرمایا ہر نبی کی ایک قبول کی جانے والی دعا ہے انہیں اللہ تعالی نے اسپیشلی جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب کوئی اسپیشلی کہا کہ تم کو ایک دعا کا اختیار دیتا ہے جو چاہتے ہو مانگ لو تم جو مانگو گے ملے گا اللہ کے نبی نے آگے فرمایا ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی جلدی کی اور دنیا میں مانگ لی لیکن میں نے اپنی دعا کو ڈیلے کر دیا مؤخر کر دیا روک لیا کیوں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے یہ حدیث میں نے شاید اس سے پہلے بھی بیان دیتے اس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں شفقت و رحمت کا اندازہ لگائی ہے کہ آپ کو جب یہ اختیار دیا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا میرے لیے یہ چاہیے میرے گھر والوں کے لیے یہ چاہیے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا رکھی کتنے مشفق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس دعا کو رکا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو لیے رکھوں گا ریزرو کر دیا اپنی دعا اب آگلے جو آخر جملہ ہے مسلم شریف کی حدیث میں فَهِيَنَا عِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهِ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيَعَنَ تو یہ جو میری سفارش قیامت کے دن میں مانگوں گا جو اللہ تعالیٰ کی دعا کو میں نے ملتوی کر کے رکھا ہے روک کے رکھا ہے قیامت کے دن تو میری اس دعا کا فائدہ ہر اس شخص کو ملے گا میری امت کے ہر اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شرک کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کہتدار نہیں ہوگا اس لئے توحید کا جاننا اگر کوئی نبی کی سفارش چاہتا ہے تو یہ بولنے سے کام نہیں چلے گا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا دامن پکڑ لوں گا اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے ہمارے بولنے سے رسول یا کوئی سوالے یا کوئی بزرگ یا کوئی فرشتہ سفارش نہیں کرے گا اللہ کی اجازت سے کرے گا اور اللہ اس کو اجازت دے گا جس سے وہ راضی ہوگا اس کو عزت دینا چاہے گا اور اس کے لئے اجازت دے گا جو توحید پر مرایا چند نکات تھے آخری نکتہ شیخ جنیس صاحب تشریف لا چکے ہیں آخری نکتہ جو تھوڑا ڈیٹیل میں مجھے بتانا تھا شارٹ میں ہی ذکر کر دوں صرف دو جملوں میں کہ توحید کو پڑھنا اور شرک سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت سے ہم جو زندگی گزارتے ہیں انفرادی اجتماعی سماجی حکومتی جتنے بھی سطحوں پر ان سب جگہوں پر جن خوبیوں کی خوبیاں توحید سے پیدا ہوتی ہے اس کتاب میں نہیں ہے میں بیان کر رہا ہوں دوسری کتابوں میں ملے گی ساری خوبیوں کی جڑ بنیاد توحید ہے اور جتنی خرابیاں ہیں گناہ ہیں ایسی چیزیں جسے انسانی سماج فساد اور بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے چھوڑ دھوکہ دہیر بددیانتی والدین کی بہزتی بڑوں کے ساتھ بدسلوکی بداخلہ کی بےہیائی زنا جتنی بھی برائیاں اور گناہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں انہوں نے نقصہ وہ سب کے سب کی بنیاد شرک ہے کیسے میں ایک دو اشارہ کروں پھر آپ غور کرتے رہیے آگے کبھی بات ہوگی تو مزید بیان کریں گے جیسے مثال کے طور پر صبر بہدری جب ایک آدمی کو یہ یقین ہوگا توحید والا کہ سارا کام اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ حکیم ہے حکمت والا کسی کی موت ہے کسی کی زندگی ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں توفان ہے کہیں گھاٹا ہو گیا کسی کا نقصان ہو گیا کاروبار میں تو سب اللہ کی مرضی فیصلے اور مشیعہ سے اس کی تقدیر سے ہوا ہے جب بندہ یہ جانے گا کہ سب اللہ ہی کے حکموں سے ہو رہا ہے اور وہ حکیم ہے اور وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کرے گا خودکشی نہیں کرے گا ایک توحید والا انسان کبھی بھی کسی بھی نقصان پر کسی بھی پریشانی پر بڑے سے بڑے پروبلمس آ جائیں خودکشی نہیں کرے گا جو خودکشی کر رہا ہے اس کا مطلب اس کی توحید کمزور ہے جو توحید کر رہا ہے جب وہی جانے گا کہ کوئی اللہ کے سوا اگر اللہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا تو اس سے بڑھ کر کوئی بہادر ہوگا حتی خالد بن ولید حکمرانوں کو لکھتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ دیکھو یا تو اسلام لے آؤ ہمارا جنگ کا معاملہ ہے بھائی بھائی بن جائیں گے یا پھر ہمارے باج گزار بن جاؤ ٹیکس دینے والے دعوت کا راستہ کھل جائے گا ہم جنگ نہیں کریں گے یا تیسری شکل یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان پھر فیصلہ تلوار کرے گا خالد بن ولید اس میں اجابہ کرتے تھے اور یاد رکھو تمہارا پالہ ایسی قوم سے پڑا ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے کرتے ہو موت سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں توہید والے کیوں ہم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جب موت لکھی ہے آنے ہی ہے پوری طاقت دنیا کے سارا تیب اور سارے ڈاکٹر ساری پیتیاں مل جائے ایک سانس نہیں بڑھا سکتے اللہ کی فیصلے کے بھی جائے جب یہ یقین ہوگا اس کی یہ توہید ہوگی وہ بہادر ہوگا کسی سے نہیں ڈرے گا جتنا زیادہ توہید مضبوط ہوگی اتنا اللہ پر بھروس ہوگا توہید مضبوط ہوگی کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ہمارے سینر کے بھیدوں کو جانتا ہے ایک آدمی نے یہ آخری بات کہہ رہا ہوں شیخ ایک آدمی نے تنہائی میں ایک مرد اور عورت سے ملاقات تھی مرد نے کہا کہ ان ستاروں کے علاوہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے چلو آؤ ہم مل لے ویں گناہ کر لے ویں تو اس عورت نے کہا کہ ستاروں کی تم بات کرتے ہو ان ستاروں کا بنانے والا کہا گیا کیا وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اس کو بھی بچایا خود بھی بچ گئی اس کو اللہ میں ابن الرجل نے نکل کیا کہ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے اللہ میں شنکیتی نے مثال دی کہ ایک آدمی کے سامنے بادشاہ کے دربار میں معلوم ہے کہ بادشاہ بہت سخت ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے سخت سزار دیتا ہے بہت بکہ اور غیرت مند ہے اب اس کے بعضوں میں اس کی ملکہ یا شہزادی بیٹھی ہے بیٹی اب سامنے ایک آدمی آئے تو وہ کیا بادشاہ کی نگاہوں کے سامنے جبکہ جانتا ہے کہ وہ بہت سخت ہے اس کی ملکہ یا شہزادی پر اس کی بیٹی پر بری نظر ڈالے گا نہیں ڈالے گا تو اب اگر ایک آدمی کہ یہ یقین و توہید مضبوط ہوگی اور وہ یہ جانے گا کہ اللہ علیم ہے خبیر ہے ہر چیز کو اگر ہم آنکھ چورا کے بھی دیکھیں گے تو وہ جان جائے گا تو کیا وہ اللہ تعالی کے سامنے جو بہت شدید العقاب ہے سخت دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں تو اللہ کو ایسا جاننے کے بعد کوئی شخص گناہ کی جھرت کرے گا نہیں کرے گا تو یہ خوف اس کو گناہ سے روکتا ہے توہید گناہ سے روکتی ہے ہر قسم کے گناہ سے توہید اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے جب محبت ہوگی تو قربانی دے گا محبت کے لیے دنیا میں کسی مجنون نے کسی لیلہ کے لیے ایسی قربانی نہیں دی جیسی صحابہ اکرام اور پک کے مومنوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر دی جانوں کو گردن کٹاتے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں موت کا استقبال خاک و خون میں لوٹتے ہوئے اس طرح کیا جیسے دنیا کا کوئی انسان نرم بستر پر نہیں کرتا کیوں اللہ سے محبت اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو نافع اور نقصان نفع اور نقصان کا مالک مانے گا وہ کسی ٹھگ سے کسی مزار سے کسی شوبدہ بات سے کہ اگر یہ تازیہ نہیں بناو گے تو تمہارے گھر میں ایسا ہو جائے گا جادو ٹونے میں کرنے کے بعد میں تمہارا یہ نقصان کر دوں گا فلا ان لوگوں سے ڈرے گا نہیں ان شوبدوں سے ڈرے گا نہیں اگر توحید ہوئی کیونکہ جانتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے ایسے آپ غور کیجئے نفع نقصان وہی روزی دینے والا خودداری آئے گی کسی سے دب کے نہیں رہے گا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو نوکری سے میرا سیٹ مجھے نکال دے گا مالک گھٹا دے گا رضاق اللہ ہے تو سچ بات ہے میں بولوں گا کسی سے ڈروں گا نہیں اس طرح سے آپ غور کرتے جائیے تو ہر خوبی توحید سے پیدا ہوتی ہے ہر خامی شرک سے آتی ہے آج جو دہشتگردی یا ظلم زادتی بزدیلی کمزوروں کے ساتھ ظلم کرنا رشتوں کو کٹنا یہ مظالم جو جاری ہیں سماج معاشرے میں توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے جس کو ہم انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے دنیا میں اس سے زیادہ بہتر ٹاپک اس سے زیادہ مفید موضوع اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اس موضمون کو ہماری رگو جان میں دولا دے ہوئے اور اس کے اثرات ہم کو دنیا میں ہمارے عمال میں اتب فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں اس کے تمام فوائد سے ہمیں بہرہ ور فرمائیں وآخر زبان الحمدلہ